موسیقی موسیقی میں بالکل بے گناہ ہوں اور یہ میں بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کر کے اور مجھے اپنی عدلیہ پر بھروسہ ہے اور جہاں تک واجب پاکستان ہے میں شروع سے ہی ان کا حامی رہا ہوں کرپچن کے تمام الزامات میں بنیاد کوئی پریس کانفرنس نہیں کروں گا کارکون ڈٹ جائیں پہلے بھی پاک فوج کا حمایتی تھا اب بھی ہوں چودری پرویز الہی کا پیغام پرویز الہی کا کیس تحریک انصاف سے الہگی والا نہیں بطور وزیراعلا انہوں نے اپنے حالیہ دور میں ریکارڈ کرپشن کی فرہ خان والا کام بھی دھڑلنے سے کیا گیا ٹھیکوں میں دس فیصد کمیشن اور گرین لانڈ کو براؤن کروا کر اربو روپے کمائے مونس الہی اور دیگر نے جہاز کے ذریعے ڈالر بیرونے ملک منتقل کیے وفاقی وسیر داخلہ رانہ سناؤلا کا الزام برجٹ سے پہلے بڑا گیس سماکہ گیس کے قیمتوں میں 45 سے 50 فیصد تک اضافہ اوگرانے سویسدرن اور نارڈن کے لیے نرخوں کی منظوری دے دی حتمی فیصلہ وفاقی حکومت کرے گی دو طرفہ تعلقات کی استحقام کمیشن وزیراعظم کا سرکاری دورے پر ترکیہ پہنچنے پر پورت پاک استقبال انکرہ ائرپورٹ پر پاکستانی سفیر اور ترک حکام موجود تھے شہباز شریف آج نو منتخب صدر رجب طعیب اردوان کی تقریب حل پرداری میں شرکت کریں گے ترکیہ کے نو منتخب صدر رجب طعیب اردوان آج اہدے کا حلف اٹھائیں گے حل پرداری کی تقریب کی تیاریاں مکمل تقریب میں سیکیٹری جنرل نیٹو امیر قطر صدر آزربائی جان اور سپیکر روسی پارلیمنٹ سمیت دیگر عالمی رہنما شرکت کریں گے آسیف علی زرداری کی پنجاب میں سیاست کی اینکری چودی پر ارشجات سے ان کی رہاشگاہ پر ملاقات دونوں رہنماوں کو سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال وفاقی وزیر سالک حسین اور شافع حسین بھی شرک سابق صدر کے آیا سادی کے گھر جا کر ان کے بھائی کے انتقال پر تازیت سیاست بعد میں ہوتی رہی پہلے عوامی بہبود پر توجہ دینا ہوگی مہنگائی آسمان پر پہنچ گئی بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف کی فراہمی ضروری تمام جماعتیں معاشی بہتری کے لئے کردار ادا کریں چودری شجات کی آسیف علی زرداری سے ملاقات میں گفتگو آج کل کی جو سیاسی صورتحال جو آپ لوگوں کی سامنے ہیں اس کے پیشے نظر میں سرے دست سیاست سے اپنی دستورداری کا فیصلہ کرتا ہوں میں نے تین سال سات مہینے صوبہ پنجاب کے عوام کی خدمت کی ہے ہمیشہ شافت کی سیاست کو میں نے فروغ دی ہے عثمان بزار نے بھی سیاست چھوڑ دی نو مائے کے واقعات کی مصمت بے گناہ افراد کو ریلیف کی فراہمی اور رہا کرنے پر زور تین سال پنجاب کے عوام کی خدمت کی چودہ ماہ سے مقدمات کا سامنا کر رہا ہوں سابق وزیرعالہ کی کوئٹہ میں نیوز کانفرنس عثمان بزار کی سیاست سے کنارہ کشی کیا اعلان پر منظور وسان کا دلچسپ تبصرہ سیاست چھوڑنے پر عثمان بزار کو کوئی نقصان نہیں ہوا البتہ سیاست کو ضرور نقصان پہنچا سوبرتہ بندیال سے سلام نہیں لیا غلط خبریں نہ پھیلائی جائیں یہ نقصان کا باعث بنتی ہیں سرائی دالت کے چیف جسٹس اقبال حمیدود رحمان سے ملاقات سے پہلے چیف جسٹس پاکستان کو ملا خبر پھیلانے سے پہلے اس کی تصدیق ضروری ہوتی ہے جسٹس سپریم کورٹ میں شجرکاری محیم چیف جسٹس آف پاکستان عمرتہ بندیال اور جسٹس کاسی فائزیسا نے مل کر باغ میں پودے لگائے دونوں کے درمیان خوشگوار ماحول میں گفتگو اللہ تعالی ہمارے ادارے کے لیے بھی بہتر کریں چیف جسٹس کی دعا حکومت کا پیٹرولی مصنوعات کی خریداری سے متعلق بڑا فیصلہ آئل مارکٹنگ کمپنیز اور ریفائنریز عالمی مارکیٹ کے بجائے پاکستانی پورٹس پر خان تیر اور پیٹرولی مصنوعات خرید سکیں گی وزیراعظم نے ایک کسٹم بانڈڈ ویئر ہاؤس پالیسی کی سمری ای سی سی میں پیش کرنے کی منظوری دے تھی موسیقی